موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام اندھیر نگری کے ساتھ میں ہوں کیسر خان ناظرین ہمارے معاشرے میں جالی آملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد لمحہ فکریہ ہے ان جالی آملوں کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا یہ ڈھونگی جالی آمل صرف اور صرف لوگوں کی مجبوری اور معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسے بٹھورتے ہیں اور اپنے غلط مشوروں سے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں ان جالی آملوں کا مقصود شکار زیادہ تر خواتی ہوتی ہیں آج کے پرگرام اندھیر نگری میں ہم انہی جالی آملوں کو بے رکاب کریں آج کے پرگرام میں دیکھئے ابھی ہم اندر جا رہے ہیں اور جا کے اندر کی سیچیوشن دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کی شادیاں تروا کے ان سے پیسے مانگتے جی پچیس زار دیں پچاس زار دیں میں آپ کی شادی کروا دیں گا فلان جگہ کون کہتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پچاس زار پر دے دیں آپ نے کیوں دیا تھا کسی کے نقصان پر جانا تھا انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار مجھ سے بھی مانگا تھا لیکن پچیس پہ بعد فائنائل ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو بیمار کر دوں گا یا نہیں کر دوں آپ نے کہا تھا میں بیمار کا ضرور کہا تھا اپنے علم آپ کو پورا نہیں آتا چوتھا کلمہ کون سا یہ بتا دیں سالہ کلمہ طیب دوسرا کون سا ہے آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرتا ہوں بس جنہیں بھی عامل بیٹھے سب فرادے میں اٹھانہ سال دی عمر تو لگا ہے فراد کرنا وانشرے میں جالی عاملوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ جالی عامل اسلام کی درست سوجبوچ ہی نہیں رکھتے اور ان معصوم لوگوں کی صادقی سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان پر یقین رکھتے ہیں یہ جالی عامل پیسوں کی خاطر لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اس کے علاوہ ان کا مقصود شکار خواتین ہوتی ہیں خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کا ارتکاب کرنے کے بعد انہیں بلیک میل بھی کیا جاتا ہے گمراہی اور ہماکت کی انتہا صرف یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے جالی عامل ہیں جن کے آستانوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں یہ صرف جالی عاملوں کی عماج کاہیں ہوتی ہیں آئے دن قتل و غارت اور خواتین سے زیادتی کے مختلف واقعات اخبارات اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں ان واقعات کے پس پردہ زیادہ تر انہی جالی عاملوں کا ہاتھ ہوتا ہے معاشرے میں جالی عاملوں کی بھرتی ہوئی تعداد بائی سے تشویش اندھیر نگری ٹیم نے مختلف علاقوں میں موجود جالی عاملوں کو بے رکاب کرنے کا فیصلہ کیا جو لوگوں سے دھوکے سے روپے لے کر ہر جائز اور ناجائز کام کرنے کی حامی بھرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اندھیر نگری ٹیم سے ایک متاثرہ لڑکی نے رابطہ کیا کہ وہ بھی ایک جالی عامل کے پاس اپنے پیسے پھنسا بیٹھی ہے اور جب کام کرنے کا کہتی ہے تو وہ جالی عامل کام کرنے کے مزید پیسے مانگتا ہے اندھیر نگری ٹیم نے اس لڑکی کو جالی عامل کے پاس دوبارہ بھیجا اور ایک خاص حکمت عملی کے تحت ریکارڈنگ کی تاکہ تمام ثبوت ہمارے پاس آ جائیں اس جالی عامل کے ساتھ اس لڑکی کی کیا بات ہوئی آپ بھی دیکھئے بیٹھیں ڍٹھیں گے ساغرہ سے آجیں جے بیٹھیں گے یا رہے تھا بیٹھیں گے بیٹھیں گے ڈٹھیں گے میں نے جیو دے، ڈٹھیں گے ڈٹھیں گے ڈٹھیں گے ڈٹھیں گے تھے چھوڑ اس جالی عامل کے خلاف ثبوت لے کر اندھیر نگری ٹیم ایس اچو ساندھا ہماد کے پاس پہنچی اور ان کو تمام ثبوت دکھائے ایس اچو ساندھا نے تمام ثبوت دیکھنے کے بعد اس جالی عامل کے خلاف کاروائی کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین اس وقت ہم تھانا ساندھا کے باہر موجود ہیں اور جو جالی عامل جس کا ایویڈنس ہمارے پاس سیوڈ ہے ہم اس ایویڈنس کو لے کر جائیں گے اور یہاں کی جو ایس اچو صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کتنا کوپریٹ کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ پولیس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے اور ہم اس طرح کے جو جالی عامل ہیں جو لوگوں سے پیسے لے کر ان سے یہ وعدہ ضرور کر رہے تھے کہ ہم آپ کا ہر جائز اور نجائز کام کرتے ہیں اس میں زیادہ تر خواتین جو ہیں ان کو بے وکوف بنایا جاتا ہے تو ان سے ہم چل کے بات کرتے ہیں آلڑی ہم نے آپ کو ویڈیو دکھا دی ہے جو فوٹیج ہمارے پاس موجود ہے بابا جی کی آپ اس حوالے سے کیا گئے بلکل جی یہ بڑے نجائز طریقے سے لوگوں کو تھک رہا ہے اور ایسے تھک کو پکڑنا ایک نیکی کا کام ہے اور اس کام میں انشاءاللہ میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ ہوں اچھا یہاں پر ایک اور چیز اپنے تمام ناظرین کو بھی ہم بتائیں گے اور ایسے جو صاحب سے بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ ہم آج صاحب ایکشلی ان لوگوں کے ہم جی سیٹ اپ دیکھا ہے باہر گنمن ان کے پاس موجود ہیں دو دو گنمن ہیں اور بڑے ایک منظم طریقے سے یہ ایک چیز کر رہے ہیں تو کیا حکمت حملی ہوگی ہماری کہ ہم ان لوگوں کو ریڈ ہینڈڈ کیونکہ ایک ثبوت ہمارے پاس ہے لیکن مزید ہم ان کو کس طرح بہتر طریقے سے ان کو پکڑ سکتے ہیں اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں کوئی اپنا بندہ میں رینج کرتے ہیں جو جا کے اسے ساری ڈیلنگ کرے گا اگر اس سے اس نے نجائز طریقے سے پیسے لیے تو انشاءاللہ جو بھی قانونی کار ہوئی ہوگی وہ میں کروں گا جی ویورز ابھی ہمارے ساتھ پولیس کی ٹیم موجود ہے اور ایسے چو احمد صاحب نے ہمارے ساتھ اس ٹیم کو انہوں روانہ کیا ہے اب ہم جائیں گے اس جالی آمل کے آستانے پر اور وہاں پر کوشش ہم کریں گے کیونکہ ایک ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک اور شخص جائے اور جا کر اس جالی پیر کو جو ہے جالی آمل کو پیسے دے کر جو بھی بات ہے جائز نجائز کام کے حوالے سے بات کیجئے پروپرز کو ہم انویسٹیگیٹ کر کے اور اس شخص سے بات کریں گے اور اس کے خلاف جو قانونی کار ہوئی بنتی ہوگی اس حوال سے ساندھا پولیس کے جو ایس ایچو ہیں حماد صاحب وہ اس کے خلاف کار ہوئی کریں گے تو ابھی ہمارے ساتھ ای ایس ای انیس صاحب ہیں وہ اس سبھی ریڈ کو ہمارے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اور پولیس کے کچھ جوان ہیں اندھیر نگری ٹیم پوری ساتھ موجود ہے پلان کے مطابق ایک شخص کو دوبارہ جالی آمل کے پاس بھیجا گیا تاکہ مزید ثبوت مل سکے ہم نے اس شخص کے پاس رکم کی فوٹیج اور نوٹوں کے نمبر نوٹ کر لیے تاکہ جالی آمل کا جھوٹ پکڑا جا سکے ہمارے بھیجے ہوئے شخص نے جالی آمل کے ساتھ جو بھی بات کی وہ ہم جالی آمل کے آستانے سے کچھ فاصلے پر موجود پولیس کی نگرانی میں سن رہے تھے اور ریکارڈ کر رہے تھے ہمارے بھیجے ہوئے شخص نے ہمیں اس آستانے پر پہنچنے کا اشارہ دیا جب ہم وہاں پہنچے تو کیا ہوا آپ ہی دیکھئے جب ہم اس جالی آمل کے آستانے پر پہنچے تو وہاں سہن میں موجود ایک بابا جی کچھ تعویز بنا رہے تھے ہم نے ان سے بات کی مگر وہ ہمارے کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے آپ کا نام آپ کا نام مسہوم علیک کیا کرتے ہیں آپ آپ کیا کرتے ہیں یہ کوئی دیکھ رہے ہیں میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ بتائیں آپ کیا کرتے ہیں یہ خواتین جو جا رہی ہیں کیا کر رہی تھیں آپ رکھ جائے رکھ جائے آپ آپ کیا کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں یہ تعویز لکھتا ہوں تعویز لکھتے ہیں آپ تعویز کرتے ہیں تو لوگوں کی شادیاں تڑھواتے ہیں آپ شادیاں نہیں تڑھواتے آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ہم پیسے بھی نہیں لیتے بتائیں آپ پیسے نہیں لیتے آپ کنفرم بات کہا رہ پیسے نہیں لیتے تعویز آپ اگرے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کیسے ایک بندے کی شادی تڑوا کے اس کی منپسند کی شادی دوسرے کسی بندے سے آپ کیسے کروائیں گے ایک ہستا بہستا گھر ہے کسی کا وہ آپ کیسے تڑوا سکتے ہیں اس کو تڑوا کے اس بندے سے آپ شادی کروا دیں گے کیسے کروائیں گے یہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں نہیں ہم جو کر سکتے ہیں یہ صحیح کر یہ کسی کی شادی تڑوانا شادی تڑوا کے اس بندے سے کسی اور سے شادی کروانا یہ صحیح بات ہے یہ صحیح کیسے ہو سکتی ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں ایسے کیسے ہم تو یہ کرتے ہیں جو لکھتے ہیں وہ دے ہلتے ہیں اس بابا جی سے بات کرنے کے بعد اب ہم بڑے جالی عامل کے پاس پہنچے جو لوگوں سے پچیس سے پچاس ہزار روپے کی ڈمانڈ کرتا ہے اور ان کے ہر جائز اور نجائز کام کرنے کا وعدہ کرتا ہے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پولیس کی موجودگی کے باوجود اس جگہ پر اندھیر نگری ٹیم کو شدید خطرہ تھا کیونکہ انہی لوگوں کے کارندے کسی بھی حد تک نقصان پہنچا سکتے تھے بگر ہمارے پاس اسی جالی عامل کے خلاف تمام ثبوت موجود تھے اور ہم نے اس جالی عامل کا جھوٹ کیسے پکڑا آپ بھی دیکھئے آپ کا نام آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کی شادیاں تڑوا کے ان سے پیسے مانگتے ہیں جی پچیس زار دیں پچاس زار دیں میں آپ کی شادی کروا دوں گا فلانجا کا کون کہتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پچاس ہزار پہ دے رہے ہیں آپ نے کیوں دیا تھا کسی کے نقصان پہ جانا تھا انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار مجھ سے بھی مانگا تھا لیکن پچیس پہ بعد فائنائل ہوئی تھی یہ گنمین یہاں پر پکڑا ہے آپ نے کس قبرستان میں کس چیز کا دل دبایا بکری کا دل انہوں نے دیا تھا پیسے لے کہ انہوں نے اپنے پاس سے دیا تھا وہاں ہم سے پیسے لے لئے تھے اے کیوں وہاں دیا بابیہ کو بابیہ ہے کیوں کہنے نہیں جی کہ پیسے نہ دیو بھائی جاؤ کار جاکہ نماز پڑھو اے کیوں نہیں کہنے دے بابیہ اسلام علیکم جی آپ کا نام پیر زمیر سانشاہ صحیح زمیر سانشاہ آپ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور لوگوں کی شادیاں تڑوا کے ان سے پیسے مانگتے ہیں جی پچیس زاردیں پچاس زاردیں میں آپ کی شادی کروا دوں گا فلان جگہا پھر کون کہتا ہے کون کہتا ہے آپ کی ساری ریکارڈنگ موجود ہے ٹھیک ہے کمپلیٹ ریکارڈنگ ہے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں یہ بندہ بھی آپ کے پاس ہو کے کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے پچاس ہزار پہ دے دیں پچاس ہزار پہ دے دیں اور ابھی جو آج وہ دے دو پچاس ہزار نے مانگتے ہیں پچاس ہزار پہ دیئے دو سو دے دیئے میں نے کہا بڑھا گیا انہوں نے دو سو بھی رکھ لیا اگر ان کو چاہتے ہیں یہ دس سو روپے دیتے ہیں یا پچاس ہزار پہ دیتے ہیں اس کے بعد میں پچاس ہزار کا مطالبہ کرنا میں نے کہا پچاس ہزار نہیں ہے پانہ ہزار اڈواز دے دو پھر میں آپ کو دی دے گا آپ سے ہم ایک سوال پوچھیں گے آپ نے پچاس ہزار پہ کا مطالبہ کیوں کیا آپ نے ہم سن رہے تھے آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی کیمرہ اور مائک جھوٹ نہیں بولے گا آپ نے پچاس ہزار پہ کا مطالبہ کیا جان چڑھیں کریں اس کو یہ کہا تھا میرے بیوی لوگ لے کے جا رہے ہیں لٹکا جسے میں پیار کرتا ہوں یہ رہنے لگا ہے دیا میں دو سو رکھا دو سو روپے دو سو روپے لیا آپ نے اسے نکالیں دو سو روپے دکھائیں نا نکالیں دو سو روپے تو دیں بات بات میں اگلی کرتے ہیں پہلے دو سو روپے یہ پیسے آپ دیکھ لیں جی دکھائیں ذرا یہ دو سو روپے ابھی جب ہم یہاں پر یہ شک سانے لگا تھا یہ پورا اس کا سیریل نمبر اور ان پیسے کی ریکارڈنگ جو ہے ہم آلڑی کر چکے ہیں یہ جی وہ پیسے ہیں یہ آپ رکھیں اپنے پاس ثبوت کے طور پر اب اگلی میری بات سنیں اب نوملی لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ایک ہمارا اپنے اقائد کا اپنے جو عقیدے ہیں ہمارے وہ اتنے ناپختہ ہیں کہ ہم اللہ کے آگے دعا کرنے کی بجائے نماز پڑھنے کی بجائے نیک کام کرنے کی بجائے حلال کام کرنے کی بجائے اس طرح کے جو آمل باباز ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں جی کہ فلانے کی شادی تڑوا دیں فلانے کی منگنی تڑوا دیں اور میں اسے شادی کروں گا اور یہ لوگوں سے پیسے لے کر آپ نے اسے پچاس زار مانگا کے نہیں مانگا میں وہ چھاتی ہوں آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے آپ کبھی بھی اس کو نہیں کہنے آپ نے پچاس زار سے مانگا جان چھوڑا ہی سے میں نے تاکہ نہ دے گا نہ دے گا نہ آئے گا وہ لڑکی لے کہ جا رہے ہیں وہ بھاگ رہے ہیں آپ صرف اترا بتا دیں پچاس زار آپ نے اسے مانگا مانگا تو مانگا تھا مجھے پریشر ڈالتے ہو خاتون کو لے کے ہیں جی محترمہ آپ ساڑے چھے زار آپ نے لیا تھا جی آپ بتا کیے کیوں لیا تھا آپ نے کیوں لیا تھا آپ اور نفری مگا لیں کسی کے نقصان پھر جانا تھا کسی کی منگنی تڑھا کہ میں نے ان کو کہا تھا تو انہوں نے کہا کہ پچاس ہزار مجھ سے بھی مانگا تھا لیکن پچیس پہ بعد فائنائل ہوئی تھی آپ نے مانگا تھا آپ نے چلیں جی ان کو ساتھ لیں فصلہ یہ ہے کہ سر آپ لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں عورتوں سے پیسے مانگ رہے ہیں کس چیز کے لیے اس کا پوپ سامنے لے گا تھا بی بی کو لے گا تھا آپ نے اس بی بی نے اس بی بی نے کہا جی کہ وہ ریکارڈنگ موجود ہے اس بی بی نے کہا ہے کہ میں نے میری منگنی کسی اور بندی کی ہوگی ہے اس بندے کی منگنی تڑھوا کے میں نے منگنی کروانی ہے اپنے ساتھ تو آپ نے کہا پچیز ہزار پچاس ہزار پیاباتی لیا نہیں مانگا تو ہے نا پچاس سو دیتے ہیں یہ حبر لگے چلاتا ہے یہ دیکھو پیسے مانگے تو ہے نا سر ساڑھے چھہ ہزار پیاب آپ لے بھی چکے ہیں اس جالی عامل نے مزید بحث کرنا شروع کر دی بگر اندھیر نگری ٹیم کے پاس تمام ثبوت موجود تھے اس جالی عامل کا جھوٹ ثابت ہونے پر پولیس نے اسے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا اور مزید تفتیش کو تھانے میں جا کر کرنا ہی مناسب سمجھا کیونکہ اس شخص کے کارندے آستانے کے باہر جمع ہونا شروع ہو چکے تھے اور وہ کوئی بھی خطرنا قدم اٹھا سکتے تھے جی ابھی یہاں پر اردگرد لوگ کٹھے ہونا شروع ہو گئے یہ ان کے ہمائی تین ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے اور پولیس پارٹی جو ہے ان پیر صاحب کو جو لوگوں سے پیسے مان کر پیسے لے کر ان کی طلاقے کروا کے وہ دوسرے سے شادیا کرواتے ہیں منگنی کرواتے ہیں یہ گنمین یہاں پر پکڑا ہے اس جالی آمل کو لے کر اندھیر نگری ٹیم تھانے پہنچی تاکہ اس جالی آمل سے مزید بات کی جا سکے اور ایس ایچوں کی موجودگی میں اس کا جھوٹ ثابت کیا جا سکے تھانے پہنچنے پر یہ جالی آمل اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر سچ آخر سچ ہے اور جھوٹ جھوٹ یہ ویورز ابھی ہم ساندھا پولیس ٹیشن آ چکے ہیں وکٹم ہمارے ساتھ وہ خاتون موجود ہے جس سے انہوں نے ساڑھے چھہزار پی لیا اور پچیسزار پی کی ڈمانڈ کی کہ ایک شخص کی منگنی تڑوا کے اس لڑکی کے ساتھ منگنی کروا دیں وہ اپلیکشن لے کر یہاں پر ماہے تھانے میں تھانے سے پہ تھانے کی ٹیم میں موجود ایک شخص اندر گیا ہے اور دو سو روپیہ اس نے جو ہے وہ لے کر گیا اس نے بھی یہ بات کیا کہ میں نے شادی تڑوانی ہے کسی عورت کی اور شادی تڑوا کے اسے میرے سے شادی کروا دیں تو انہی مصوف بابا جی نے اس سے پچاس ہزار پی کی ڈمانڈ کی ہمارے پاس سارے ساؤنڈ بائٹ ساری اس کال کی ریکارڈنگ اس گفتگو کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے اور جو لڑکی کے ساتھ انہوں نے پیسے مانگے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے سار جی آپ ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ ہم ایوی نہیں گئے ہم ایوی ہی آپ کے پاس نہیں گئے ہمارے پاس ریکارڈنگ تھی ہمارے پاس ایک ایک ثبوت موجود ہے تو ہم آپ کے پاس گئے ہیں آپ لیٹے ہوئے دبنہ رہے تھے جب ان لڑکی آپ کے پاس گئی ہے آئیے نا آپ کے پاس پنے کو فٹچ دکھا دیں گے ہم آپ کو آپ کی ہی تصویر دکھا دیں آپ کی ہی گفتگو دکھا دیں اس جالی عامل کو اس کے ساتھی اس میں تھانے میں لایا گیا اس جالی عامل سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ لوگوں کی شادیاں کیوں تڑواتا ہے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اسی دوران اس کے کزن نے ہمارے ساتھ علچنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ اپنے تمام ناظرین کو ہم یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ اس طرح کے جو عامل لوگ ہیں عامل بابا اور نجومی بابا ٹائپ جو لوگ ہیں ان سے لوگ ہر طرح کا جائز نجائز کام بھی کرواتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے بس گائیڈ ہوتی زیادہ خواتین ہوتی ہیں اور مرد حضرات بھی انہی لوگوں کے اسی آستانے اور ان جوگوں کے چکر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے پیسے بھی لڑا بیٹھتے ہیں اور غلط کام بھی کرواتے ہیں سر ایک چھوٹا سا سوال ہے کیسے آپ تڑواتے ہیں شادنے؟ بابا نہیں ہے توڑاتے ہیں کون کہتا ہے؟ کیسے کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ہم نے جاتے نہیں کبھاتے ہیں؟ آپ رنگ بزی کی بات کر رہے ہیں سر ہمارے باس کیمرے فوٹیج موجود ہے ہم رنگ بزی کر رہے ہیں؟ آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ہم نے ہاں دے رہے ہیں بلکل میں ناجی ہیں میرا پائی ہو آرام نہ بولی ہم بھی آرام سے بات کر رہے ہیں ہم آرام سے بات کر رہے ہیں بھائی پر پوچھنے ہم کوئی پڑھ بھی آرام بھی آرام بھی آرام بھی آرام کوئی کانو نہیں پیسے گئے ہیں ان کے بھی بڑے پیسے دیا لے لو پہنے دنے کی ایزن ہو ایک خیر قانونی کام ہے آپ اسلامی ملک میں رہتے ہیں؟ اوہ میں سارا پدے بھی آپ مسلمان ہیں؟ آپ مسلمان ہیں مسلمان ہیں نا پیسے لے کر پیسے آپ مسلمان ہیں؟ آپ میری بات سنیں نا آپ کیا لگتے ہیں بابا جی کے؟ بھائی ہے میرا بھائی ہے سگے بھائی ہے؟ کیا یہ پیسے لے کر کسی سے کوئی کام کسی کا کرنا یہ کاروبار کرنا یہ جائز اسلام میں؟ گوٹ دی وکیل پیسے رہنا ہے پیش ہونن لی ٹھیک ہے ان کے پاس لوگ آتے ہیں پچاس ہزار پیار یہ مانگ رہے ہیں کیا کرتے ہیں پیسے پچاس ہزار کیوں مانگے ہیں بیٹے گار سونا میری پچیس ہزار لڑکی سے کیوں مانگا یار کھرووی جاندیوں کی نہیں جیون لڑکی میں دے رہا ہوں مانگے کیوں جاتے ہیں یہ اتنا ساستانہ چلایا جا رہا کیوں چلتے ہیں کام کی کڑا کام پائے مانگے کیوں کہ وہ ڈمانڈ ہے کام پائے پاس ہویا ہوئے تو وہ ایسا کام نہیں کر رہا بند ہے پیسے خون کے دوبارہ نان اوہ یار ہو جاندہ کی پسر ہے پکی کرتا ہے کی انہیں کو زبردہ سیتے تلوار کے تین لیتے کچھ اپنے تین لیتے کٹے کے تین لیتے اپنے خوش اکے وہاں دیں بابیہ کون سوڈی گال دے گی بکال بیہ ہے کیوں کہنے جی کہ پیسے نہ دو بکری کا دل انہوں نے دیا تھا پیسے لے کہ انہوں نے اپنے پاس سے دیا تھا وہ ہم سے پیسے لے لئے تھے اندھیر نگری ٹیم نے اب تھانے میں ایسے چکی موجودگی میں متاثرہ لڑکی اور جالی عامل سے بات کی آپ بھی دیکھئے کہ کس طرح یہ جالی عامل لوگوں کو بے فکوف بناتے ہیں اور کس طرح اس جالی عامل نے اقرار کیا کہ اس نے اس لڑکی سے پیسے لیے تھے جی ناظرین اس وقت ہم ایسے چو ساندہ حماد صاحب کے آفس میں موجود ہیں اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم پہلے پلان کر کے گئے تھے اسی تھانے میں اسی جگہ پر ہم نے پروپر پلان اکتیار کیا تھا کہ کس طرح سے ہم جائیں گے کیونکہ ایک وقتم خاتون ہمارے صاحب پاس موجود ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے یہ خود بتائیں گی کہ ان بابا جی کے پاس کس لیے گئی تھی جی محترمہ بتائیے گا کہ جو بابا جی ہیں ان کے پاس کس لیے گئی تھی یہی منگنی تڑوانے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ کس کی منگنی تڑوانی تھی آپ نے میں نے منگنی کسی کی تڑوانی تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا تو میں نے کہا کم کریں انہوں نے پھر بھی کم نہیں کیے پچاس سے انہوں نے پچیس کہا تو میرے پاس ساڑھے چھہہ دار ان کی طرف چلا گیا آپ کو کیسے پتا چلا murder بابا جی یہ کم کرتے ہیں اس طرح سے لوگوں سے پیسے لے کے اس طرح کی تو منگنی آپ نے کس کی تڑوانی تھی میں نے کسی کی تڑوانی تھی ٹوٹنے سے آپ کو کیا فائدہ ہونا تھا میں شادی کرنا چاہ رہی تھا آپ نے پھر بابا جی سے ان کو کتنے پیسے دیا ساڑھے چھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ آجے گا واپس جلدی تھوڑے دنوں تک تویز بیرا جو بھی دیئے میں نے سارا کچھ جلایا انہوں نے آپ کو کیا کہ دیا تھا آپ نے کس کبرستان میں کس چیز کا دل دبایا بکری کا دل انہوں نے دیا تھا پیسے لے انہوں نے اپنے پاس سے دیا تھا وہ ہم سے پیسے لے لئے تھے اور مچھلی کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہا تھا طریقے وہ کہہ رہے تھے ہم خود ہی کریں گے انہوں نے تویز لے لئے تھے میرے سے اور پتہ نہیں اب کیا کیا انہوں نے یہ کتنا عرص ہو گیا آپ کا دوبارہ سے رابطہ ہوا جس کام کے لئے آپ ایک تو ہم آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نیگٹیو کام کوئی غلط کام آپ لوگ نہ کریں اور اس طرح کے جو بابا جی ہیں ان کے سامنے اپنے پیسے بھی پسا بیٹھتے ہیں اچھا جی یہ ابھی آپ کے سامنے بات ہوگی ہے آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ کے پاس آئی تھی میں آپ جوٹ بولے بھائی آئی سی کس کام کے لئے ہے ہن سے میں کسی لکھنا ہے پیار کرنی ہوں بیجی اندھے شادی ہوئے جائے پر پہلے وہ چھلے گے پہلے بڑی اندھوں کہتا ہاں میں کارسنگنی ہوں میں بڑا اندھوں میں مجبور کیتا ہوں میں کچھا کوشش کرنے ہوں میں کہتا ہوں محبتہ کرا رہا ہے اندھے شادی نہ توڑا ٹھیک فرمیت پنجزار دیدی پنجزار پہیا آپ سے پچیزار مانگا تھا ہاں مانگیا تھا کین دی کیا عملیات کرتے ہیں یہ دل دبانا قبرستانوں میں نہیں قبرستانوں میں دل دبانے کے لئے کیوں دیتے ہیں اس حوال اسے جی اسے جو صاحب سے ہم بات کریں گے ہماد صاحب سے کہ وہ ان کے سامنے سارے ایویڈنس ہیں اور اس سے پہلے بھی ان سے ہم نے بات کی تھی اور ہم افسران سے بھی جا کے جگیناً کیونکہ انہوں نے ہماد صاحب نے کافی تاون کیا ہمارے ساتھ ان کی ٹیم ہمارے ساتھ گئی انہوں نے اپنا بندہ پلانٹ کر کے بھیجا ہمارے ساتھ جس نے دو سو روپیہ دیا تھا ان شخص کو اور اس دو سو کی ہم نے ریکارڈنگ کی اور وہ ان کی جیب سے ہم نے بابا جی کی جیب سے ہم نے برامت کروائے اور یہ پلان بھی دیفنیٹلی اندھیر نگری کی ٹیم کے ساتھ ہماد صاحب نے ہی اس چیز کو کہا تھا کہ ہم اس طریقے سے اس کو ہم لے کے چلیں گے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اس کی روک کاروائی بنتی کروں گا اندھیر نگری ٹیم نے ساندھا میں اس جالی آمل کو بے نکاب کرنے کے بعد صدر کے علاقے کا روح کیا جہاں پر اس طرح کے مزید جالی آمل بابا کافی عرصے سے لوگوں کو بے وکوف بنا کر ان سے پیسے بٹور رہے تھے جب ہم اس علاقے میں پہنچے تو علاقہ مکینوں نے ان آملوں کے بارے میں کیا کہا آپ ہی سنیے آپ نے اپنا سب دنیا کو چکر دے رکھے جنرل اوپینین ہے جی عوام کا اوپینین ہے سر آپ اس سوال اس کیا کہیں گے جالی جتنے بھی آمل ہیں یہ آمل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کس سر تک سچے ہیں جھوٹے ہیں فراڈ ہے کیا یہ سر انہوں نے وہاں میں ڈھونگ مچایا ہوگا ہے کہ ہم آپ کی نوکری کا رینج کریں گے آپ کی قسمت کا حال بتائیں گے بیروں نے ملک جانا چاہتے ہیں ہمارے سے رابطہ کریں ہر طرح کہ ہم آئے ایک بکرہ لے کے آئے پرانفلا کریں اس طرح کریں ہم تو یہ سب نہیں کر سکتے ہم تو اطلاق درہ سے دعا ہی کرتے ہیں وہ ہی حالت پر اہم کریں اور ہماری مشکریں آسان کریں نہیں ان پر سے کوئی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکل جھوٹ ہے یہ اس لوگوں کو جو اتنا لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس آتے ہیں ان کو بلانے کے لیے کچھ باتیں بڑا اکر بشکا چھوڑتے ہیں وہ گمراہ کر لیتے ہیں یہ بلکل فراد ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ جتنے کھڑے ہیں ان کو نہ پتا ہو وہ بجاری عورتیں ہیں جو پتا ہوتا بھی ہوگا ان کو پھر بھی وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور آپ لوگوں کو بھی ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے کہ یہ بلکل جھوٹ ہے بلکل ہم نے تو جی پکڑوائے ہیں لوگ بینکاب کے ان کو آپ لوگوں کی مدد سے یہ ختم ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہے تو میڈیا جو ہے نا وہ اس کوشش کو کامیاب کر سکتا ہے آپ اس علاقے میں کھڑے ہیں یہ سارے علاقے کی آواز ہے اس علاقے میں آپ کو دو تین بندے جو آپ کو آپ تو تین چار بندوں کا آواز کریں گے انٹرویو لیکن یہ آواز سب کی ایک ہے یہ جھوٹ ہے فراد ہے آپ کو پتا ہے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حجر دینا ہے کہ آپ نے ان کو بینکاب کرنا ہے یہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کو جو بینکاب کر رہے ہیں ان سے دوسرے لوگ بچ رہے ہیں تو یہ آپ کا چینل ہو یا کوئی اور چینل ہو یہ میڈیا جہاد کر رہا ہے یہ سمجھے کہ بہت سی عورتیں اور بچے بچ جائیں گے آپ کے یہ کرنے سے اندھیر نگری ٹیم نے بھی اس علاقے کے ایک آمل بابا زیدی جادو شکن کے بارے میں سراغ لگایا کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹو رہا ہے اندھیر نگری ٹیم نے اس جالی آمل بابا کو بینکاب کرنے کے لیے اس کے آستانے میں جانے کا فیصلہ کیا اس آمل نے بھی ہم سے پیسوں کا مطالبہ کیا ہم نے ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس آمل سے ہونے والی گفتگو کو فلم بند کر لیا آپ بھی ملاحظہ کریں کہ آمل بابا کے آستانے پر ہماری کیا بات ہوئی سر مسئلہ خالہ زاد کے ساتھ پروبیم چل رہی ہے ہماری خالہ زاد ہے چاہتی نہیں ہے نڑکی کا معاملہ نے چاہداد کا مسئلہ کر رہا تھا ہمارے خالہ زاد ہیں خالہ زاد نہیں سمجھ لیں نہیں تو نہیں ہے وہ بندہ اور دشمن نہیں سمجھیں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ وہ نکسان پہ نکسان پہ عنی رہا ہے وہ اب ہم چاہتے ہیں ہمارے طرح سے کچھ اس کو پہنچ جائے گا نکسان خالے لگا انشاءاللہ پہنچے گا اس جالی آمل سے ہماری یہ بات ایپ آئی کہ ہم نے کسی چخص کو نقصان پہنچانا ہے اور جب اس جالی آمل سے پوچھا گیا کہ وہ اس کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس آمل نے کیا انکشاف کیا آپ بھی دیکھئے آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو بیمار کر دوں گا نہیں کر دوں گا آپ نے کہا تھا میں بیمار کا ضرور کہا تھا اپنے علم آپ کو پورا نہیں آتا چوتھا کلمہ کون سا یہ بتا دیں کلمہ تیب دوسرا کون سا ہے آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرتا ہوں بس سب فرادے میں اٹھانا سال دی عمر تو لگایا فراد کرنا اس جالی آمل سے ہماری یہ بات ایپ آ گئی کہ یہ ہمارے کہنے پر ایک شخص کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے عوض ہم اسے پیسے دیں گے اس جالی آمل نے ایڈوانس پانچ سرپے کا مطالبہ کیا اور ہمیں اس شخص کو اپنے علم کے ذریعے سے نقصان پہنچانے کی یقین دہانی کروائی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس طرح کے آمل بابا اخبارات میں اشتہارات بھی دیتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے صرف زبانی جمع خلچ ہی کرتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہوتا یہ لوگ صرف عام عوام کو بے وقوف بناتے ہیں ہم نے اس جالی آمل کے جھوٹ کو کیسے ثابت کیا آپ بھی دیکھئے آپ کا نام عوام علی آپ کیا کرتے ہیں علم نجوم علم نجوم میں کیا کیا کرتے ہیں آپ ہر کام کرتے ہیں لوگوں کو بیمار بھی کرتے ہیں آپ نہیں نہیں میں نے آپ کو پیپ پیپ بتایا تھا کہ میں بیمار نہیں کرتا ہمارے پاس آپ کی ریکارڈنگ ہے جواب ہے آپ کے پاس نہیں کلتے سال سے یہ کام کر رہے ہیں بچپن سے کر رہا ہوں یہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانا اچھا کام ہے غلط کام ہے غلط کام ہے آپ سے ماری بات ہوئی تھی کہ میں اپنے کزن کے ساتھ میرا جھگڑا ہے اور میں اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں تو آپ نے کرنا میں بہت سارے بابوں کے پاس گیا ہوں اور ان سے کام نہیں ہوا تو آپ نے کہا جی کہ آپ کا کام سو فیصد ہو جائے گا لیکن آپ یہ بتائیں کہ کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی سے پیسے لے کر کسی کو نقصان پہنچانا وہ درست ہے اچھی بات نہیں آپ نے میرے ساتھ کیا ڈل کی تھی پانچ سو روپیہ مانگا تھا کس چیز کے لیے مانگا تھا اصاب کرنے کے لیے میں نے کیا کہا تھا مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے ایسے ہی کہا تھا نا میں نے آپ نے کہا تھا کہ میں اس کو بیمار کر دوں گا یا نہیں کر دوں آپ نے کہا تھا میں بیمار کا ضرور کہا تھا اب یہ بتا دیں اب آپ کھل کے درہا بات کریں کیسے نقصان پہنچانا تھا آپ نے اسے وہ کیسے بندہ بمار ہونا تھا اگر سپوز کچھ سچا بندہ کوئی اپنا کام کراؤنے آتا ہے اس کا کام کیسے کرتے ہیں کام علم سے کرتا ہوں کون سا علم ہے آپ کے پاس پہلے نمبر پہ آیت کریمہ آیت کریمہ سے نعوذ باللہ اللہ معاف کرے توبہ استغفار آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یہ اٹھارہ کروڑ پاکستانی بھی مسلمان ہیں زیادہ تر لوگ مسلمان ہی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آیت کریمہ سے کوئی کسی بڑھنے سے کسی کو بستر پہ بیمار کیا جا سکتا ہے نہیں بیمار بتائیں آپ ماشاءاللہ مسلمان ہیں مجھے چوتھا کلمہ سنا دیں تیسرا کلمہ سنا ساکتا ہوں چلیئے بتا دیں چوتھا کلمہ ہے کس چیز کا نام بتا دیں میں اس وقت جنی ٹنشن میں ہوں آپ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں قامل بابا زیدی پیچھے باہر لکھا ہوئے سر اس میں لکھا ہے ہر طرح کے کام ہو جاتا ہے وہ پر لکھا ہے نا روحانی علم ہے کوئی آپ کے پاس اس کے ذریعے روحانی علم آپ کے پاس ضرور ہے لیکن وہ روحانی علم سے آپ کو چوتھا کلمہ نہیں آتا چوتھے کلمہ کا نام بھی نہیں آتا پہلے اپنے علوم تو پورے کر لیں پہلے اسلامی علوم تو پورے کر لیں پہلے ہم تو گناہگار لوگ ہیں پہلے اپنے کلمے تو پورے یاد کر لیں پھر کوئی اور علم آپ یاد کریں غلط کہوں تو آپ مجھے کہیں میں میں اترام سے بات کروں میں اس وقت ذنی ٹینشن میں نہیں ہوں قرآن شیف بقیادہ پڑا نہیں ہوئے بقیادہ نہیں پڑے ہوئے پھر آپ عمل کیسے بن گئے اتنے بڑے اور اتنے آپ نے یہ تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں اور بڑا یہ ساری صورتیں بھی لگی ہوئی ہیں تصویر بھی کافی آپ نے لٹکائی ہوئی ہیں یہاں پر اور یہ ساری چیزیں ہیں اللہ اللہ کرتا ہوں بس اللہ کے نام سے جو کچھ کرتا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو نقصان پہنچے گا کیا کرنا تھا اس کو آپ نے کیا کرنا تھا اس کو میں نے اس کو رہے راستو پر لانا تھا کیسے علم کے ذریعے عمل کے ذریعے علم آپ اپنے علم آپ کو پورا نہیں آتا چوتھا کلمہ کون سا یہ بتا دیں پہلہ کلمہ طیب دوسرا کون سا ہے آپ سے ہمیں گزارش کریں گے آپ اس پر عمل کریں گے ٹھیک ہے آئندہ سے کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے جی کہ میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں آپ اس کو ڈیریکٹلی کہیں گے بھائی تم مجھے لاکھوں روپیہ بھی دو تو بھی میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آپ اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں تسلیم کرتا ہوں بس اس جالی عامل نے اپنا جھوٹ ثابت ہونے پر اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اندھیر نگری ٹیم کے سامنے وہ انکشافات کیے جو ان تمام عاملوں کا پول کھولنے والے تھے وہ انکشافات کیا تھے آپ بھی دیکھئے جی فیورز ابھی بابا جی کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ جو جتنے بھی عامل ہیں آپ ان کے حوالے سے بتائیں کہ کیا وہ ان کے پاس کوئی علم ہے کہ لوگوں کے کام کرتے ہیں کہ کچھ بس وہ کچھ نہیں کہتے ہیں سب فراد ہے جنہیں بھی عامل بیٹھے ہیں میرے شرد انگل آردہ کا پھیلے ہوئے ہیں وہ بھی فراد نے سب فراد ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے صرف لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں پانڈ کمہ رہے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ عامل جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے کچھ نہیں کہتے ہیں جی کہ محبوب آپ کے قدموں میں ایک مسئلہ ایک رات میں حال ہو جائے بلکل چھوٹا پکی بات ہے سو فیصد چھوٹا میرے ایس پیلے چھے چھے سکر دنے جڑے کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیوں آپ کی حالت تھی نہیں کیوں خراب ہے وہ نکل گئے ہیں میں پھنس گئے ہیں اس جالی عامل نے اندھیر نگری ٹیم کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ وہ 62 سال سے لوگوں کے ساتھ آمل بن کر فروڈ کر رہا ہے اندھیر نگری ٹیم نے 62 سال سے لوگوں کو بیوکوف بنانے والے جالی عامل کو آخر کار بے نکاب کر دیا آپ بھی دیکھئے اس جالی عامل کا اندھیر نگری ٹیم کے سامنے احتراف میں اٹھانہ سال دی عمر تو عمل کر کر رہے ہیں اٹھانہ سال دی عمر ایسے میں لے اسی سال دی ہیا ٹھیک ہے اٹھانہ سال دی عمر تو لگا ہے فراڈ کرنا اندھیر نگری میں یہ اتنا بڑا انکشاف ہم نے یہ ہے اس عامل بابا جو ہیں انہوں نے خود بتا دیا ہے کہ یہ اٹھانہ سال سے ہیں اور اسی سال کے ہو چکے ہیں اور اب تک یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ سب جھوٹ ہے اس میں کوئی علم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی نقصان نہیں کسی کو پنچا سکتا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کے اپنے کتنے شاگرد ہیں جو اب دوسرے ممالک میں پیسہ کمارے ہیں پاؤنڈز کمارے ہیں اور پاکستان میں بھی ڈھونگ ہے سب جھوٹ ہے سب عامل جھوٹ ہیں سب سے بڑی بات انہوں نے خود ہی کر دی انہوں نے انکشاف کر دیا انہوں نے بتا دیا اور ہمارا مقصد بھی اس پرگرام کو کرنے کا آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا اور آپ لوگوں کو اویر کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ جالی عامل جو مختلف جگہوں پر پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں خدا رہا ان سے آپ نے آپ کو بچائیں یہی میں بچائیں ان سے بچائیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اندھیر نگری ٹیم نے ان جالی عاملوں کو بے نکاب کیا جو لوگوں کی مجبوریوں اور ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر انہیں لوٹ رہے تھے اس طرح کے جالی عامل پاکستان کے مختلف شہروں میں کھلے عام لوگوں کو اپنا شکار بنا رہے ہیں اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں اندھیر نگری ٹیم نے ان عاملوں کو بے نکاب کر کے اپنا فرض پورا کیا ضرورت اب اس بات کی ہے کہ حکومتی سطح پر ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائے تاکہ ایسے جالی عامل مزید معصوم اور مجبور لوگوں کو اپنا شکار نہ بنا سکیں اگر آپ کے اردگر بھی کوئی غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے فیس بک ڈاٹ کوم سلیش اندھیر نگری قیصر خان اور اندھیر نگری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ